اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور میرے سٹوڈنٹس اس کلاس میں اور سکرینز پہ بھی اور آج ہم اسی آیت کو پھر آگے بڑھائیں گے جو پچھلے دو کلاسز سے ہم قرآن کی اس آیت کو سبق بنا کر جن قوالیٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کو بیس بنا کر ہم پھر اپنی تربیت اور اپنی صلاح اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانے کی محنت تو یہ آج کا سبق اسی قرآن کی آیت سے آگے بڑھتا ہے اس لیے کہ قرآن کا فاؤنڈیشن آپ دیکھئے کہ کتنی ساری چیزیں آپ کو سیکھنے مل رہی ہیں اب تک قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹھکڑا ہم پڑھ رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے ہیں اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے رہیں گے اتنی ساری آیتیں اتنی ساری نصیقت آپ کی پرسنالیٹی کیسی ہو جائے گی پچھلے دفعہ ہم نے صابرین اور صادقین صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ان دو لوگوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا آج کا ڈسکشن قانتین قانتین کس کو کہتے ہیں قانتین اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں ریگولر ہو اور اللہ کی عبادت دل سے کریں اللہ کی فرما بداری دل سے کریں شوق سے کریں بور نہ ہو جائے اور اس میں سستی نہ کریں انرجیٹکلی کریں اسے کہتے ہیں قانتین اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قانتین یہ بھی قوالیٹی قرآن کی اس آیت میں اللہ نے پسند کی ہے اب زندگی میں آپ بہت بیزی رہتے ہیں اگزامس آگئی کچھ بچے آپ میں سے شاید ایسے ہو گئے اگزامس میں فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے میں رات بھر شٹڈیز کرتا تھا صبح رہنے ہی اٹھ پا ہے تب کانتین کیسے ہوئے بھائی ریگولرٹی ہونی چاہیے عبادت میں اور آپ کو بتا دوں میں کہ آپ کبھی کبھی فوکس فرض کو چھوڑ کر نوافیل پر کر لوگے مثال کے طور پر آپ تحجد پڑے آپ خوش ہو گئے آپ نے تحجد پڑا پھر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سو گئے جماعت چھوڑ گئی آپ کی تو کیا ہو گیا آپ نے نوافیل کو زیادہ ترجی دی حالانکہ نوافیل پر فوکس ہونا چاہیے لیکن جو فرض عبادت ہے اس کی قربانی آپ نوافیل کے لیے نہیں دے سکتے ہیں اور عام طور پر آپ کرتے ہیں نا ایسا رمضان کے مینوں میں آپ تراوی شوق سے پڑھنے جاتے ہیں عشاء کی نماز چھوڑ جاتی ہے بعد میں آپ پہنچے تھے عشاء کی نماز کا امپورٹنز زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی اسے اتنا ثواب گویا پوری رات اس نے عبادت کی بغیر عبادت کیے بغیر عبادت کیے اتنا ثواب کہ پوری رات عبادت کی کیوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ دو چیزیں تو کبھی کبھی نوافل کے طرف آپ زیادہ توجہ دے دیں گے میں نے دو مثال دی تراوی کی اور ایسا ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں کو اچانک آپ کی ضرورت آگئی قرآن پڑھنا اچھی بات ہے نوافل عملوں میں بہترین عمل میں سے ہیں لیکن اگر ماں نے بلایا کچھ کام کے لیے تو فرض ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے ممی میں قرآن پڑھ رہا ہوں نہ بعد میں آؤں گا آیت کمپلیٹ کرو ماں کے پاس جاؤ یس مما بولو کیا بات ہے this is called قانتین یعنی آدمی عبادت کرتا ہے اسے پتا ہے کہ کون سی عبادت کی value کتنی ہے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کا فقہ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ دین کا علم بہت اچھا تھا یہ کہتے ہیں کسی بھی شخصی علم دین کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ فرق محسوس کر رہے اچھا اور بہت اچھے میں یعنی ایک اچھا عمل ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے آپ کو پتا ہے یہ دونوں عمل میں سے بہت اچھا عمل کونسا ہے تو آپ کی علم دین کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہے اور عبداللہ بن عباس کے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے قرآن پڑھنے والے قرآن کی تفسیر سمجھنے والے فیصلہ کرتے ہیں کون سے دو کاموں میں بڑا کام نیکی کا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ مزدید نبوی میں اعتقاف کرتے ہیں کتنا سواب مزدید نبوی میں اعتقاف کرنا اور ایک شخص آتا ہے ان سے گزاریش کرتے ہیں کہ شیخ میرا پیسہ اٹک گیا ہے کچھ کام اٹک گیا ہے اگر آپ چلیں گے تو میرا کام ہو جائے گا چلیے میں آپ سے گزاریش کرتا ہوں تو ابن عباس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں ایک شخص دیکھتے ہیں ان کے سٹوڈنٹ ہوں گے یا کوئی اور تابین ہوں گے پیچھے دوڑتے ہیں شیخ شیخ آپ اعتقاف میں ہیں آپ باہر جا رہے ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان کی ایک ضرورت پوری کرنا مزدید نبوی کے اندر سو اعتقاف کرنے سے بھی زیادہ سواب ہے ایسا بول کر ابن عباس چلے جاتے ہیں یعنی کبھی کبھی زندگی میں ایسا تقاضی آتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے عمل کی ویلیو کیا ہے تھوڑے سے پیسے سیو کیا آپ نے نیا موبائل کے لئے دیکھ لئے بیس ہزار پچیس ہزار مہنگا بوبائی اور آپ نے دیکھا آپ کی خالہ یا خالہ کے بچے کسی کو پیسے کی ضرورت ہے فیز میں پیسے کم پڑتے ہیں یا آپ کے مولنے میں کوئی یتیم بچہ عید آ رہی ہے اور بچارے کے پاس تو سکول کے لئے رنگ کٹ بھی نہیں ہے چھتری بھی نہیں ہے سکول بیگ نہیں ہے کتابوں کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں اور آپ نے سوچا کہ اب میں ہلکا سا موبائل کھری دوں گا اور باقی کا جو پیسہ بچا وہ میں اس کو دے دوں گا تو آپ نے موبائل تو نہیں خریدا مہنگا والا لیکن آپ کے پیسے صحیح جگہ پر گئے صحیح جگہ پر گئے اسے کہتے ہیں قانتین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا نیکی کا عمل کون سا اچھا عمل مجھے زیادہ فائدہ پہنچائے گا اسی لئے علم دین سکھنا بہت ضروری ہے تو قانتین اسی کو کہتے ہیں تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی قانتین بنائے اب منفقین منفقین کس کو کہتے ہیں وہ شخص جو خرج کرتا ہے یہاں اچھے اچھے لوگ فز جاتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ ایک اندازہ کرتے ہو یا خیال کرتے ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ آئے گا تو میں فلانا کام کروں گا آج تو میں گریب ہوں تو آدمی جب گریب ہوتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا تب میں خرچ کروں گا اور آج بھی جب پیسے والا ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو کہتا ہے بہت سارے خرچیں ہیں سکول کی فیز برنی ہے اور گھر میں کلر کرنا ہے نیا فرنیچر لانا ہے نیا کمپیوٹر لانا ہے لیپٹاپ لانا ہے جینز کریدنے کا ہے اس طرح سے شیطان آپ کو گریبی سے ڈراتا ہے تو جب آپ پیسے والے ہیں تو آپ کو گریبی سے ڈر آئے گا اور جب آپ گریب ہیں آپ کو پیسے کی امید دلائے گا اور دونوں ہی طریقے سے دونوں ہی حالات میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے سے رکھتا ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالی محسینوں کو پسند کرتا ہے محسین کون ہے اس آیت میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے پاس پیسے ہو تبی بھی اور پیسے نہیں ہو تبی بھی آپ سوچیں گے پیسے ہو تبی بھی جی ہاں اس وقت ہم خرچ کریں گے آپ کو شیطان رکے گا دوسرے خرچے بتائے گا اس وقت آپ خرچ کرو تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی محسین کو پسند کرتا ہے محسین جو احسان کرتا ہے احسان اگر آپ کو یاد ہے پہلا دوسرا سبق ایکسیلنز یعنی اس کو اللہ تعالی نے ایکسیلنز کہا ہے یا نو ہمارے ہوا کیا ہوتا ہے ہم لوگ زکاة بھی بہت کنجوسی سے دیتے ہیں تو آپ جب بڑے ہو جاؤ گے جب زکاة کائے گا تو آپ یہ میں سوتنا کہ اگر آپ نے زکاة ادا کر لی تو سار اب ہماری زبدہ کی پوری ہوگی نو آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ میں سے ٹو پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ زکاة میں دے نہیں ہے لیکن نائنٹی سیون پوائنٹ فائنٹ بھی آپ کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اسی پر تو عائد نازل ہوئی وہ پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کہاں کرے صحابہ پوچھتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماباپ پہ بھی خرچ کرو اب یہ زکاة کی بات نہیں چل رہی ہے نوافل ایکسپنس اس لئے کہ ماباپ پہ آپ زکاة تڑی خرچ کرو گے ان کا تو حق ہے بھائی کہ تمہاری جو 97.5% جو مال بچا ہے اس میں سے ماباپ کی کپڑوں کا کھانے پینے کا بیماری میں علاج کا ان چیزوں کے اوپر آپ کو خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے خرچ کرنے والے بہت پسند ہیں اپنے راستے میں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دائنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتھانا چلیں یعنی خرچ کرنے کے بعد اعلانیہ نہیں کرتے اسے بھول جاتے ہیں لیکن آپ لوگ شاید خرچ کرنے کے بعد بھولیں گے نہیں کیونکہ یہ عمر ایسی ہے نا کہ شیطان مہنت کرتا آپ کے ذہنوں پر ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا اور یہ لڑکا پائسے والا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ کینٹین میں کسی گریب بچے کو کبھی سینڈویچ کھلا دیا کبھی چاہی پلا دیا تو لوگ اس کو سمجھتے تھا بڑا دلدار لڑکا ہے دیکھو گریب کے بچے کو سینڈویچ کھلا تا ہے چاہی پلا تا ہے پھر ہوتا کیا تھا پتا ہے یعنی احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اللہ فرماتا ہے سوری البکرہ میں کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلا کر اپنی نیکیاں کو برباد مت کر دو don't destroy یعنی اگر آپ نے کسی پر خرچ کیا ہے اور آپ اس کو احسان دلاتے ہیں میں نے تم کو کل سینڈویچ کھلا ہی تھی نا میں نے تم کو کل گفٹ دیا تھا نا چلو میرا یہ کام کرو اور اگر نہیں کیا تو ہم سے بات نہیں کرنا نیکش ٹام میں آپ کے خرچنے کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہ وہاں ایسی نیکی نہیں چلے گی آپ کا خرچہ ویسٹ ہو گیا قیامت کے دن آپ اپنے اکاونٹس میں ڈھوڑوں گے اللہ میں نے اس دوست کو کھلایا تھا کہتر اس میں لکھا ہو اللہ فرمائے گا یاد کیوں دلایا یاد کیوں دلایا تو جب ہم خرچ کرتے ہیں اسے بھول جانا چاہیے اور اگر کسی نے آپ پر خرچ کیا ہے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے دو چیز آپ نے خرچ کیا کسی پر بھول جاؤ چلا کوئی بات نہیں اللہ دے گا آپ کا ایمان ہے نا قیامت کے دن پر لیکن کسی نے اگر آپ پر خرچ کیا ہے تو آپ بھولنا نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریادہ نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریادہ نہیں کرتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یعنی کسی کا حیثان بھولنا نہیں چاہیے شکریادہ کرنا چاہیے دل سے تو ہوئی بات کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا کسی نے آپ پر خرچ کیا تو آپ اس کا حیثان نہیں بھولتے اور خرچ کرنے کی بہت طریقے پتا ہے ہمارے زمانے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور جب آپ بھی بڑھ لکھ کر آفیسر بن جائیں گے پیسے والے ہو جائے گے انشاءاللہ تو الگ الگ کٹیگری کی لوگ ہوتے ہیں پیسہ خرچ کرنے والے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حرام کی کما کر حرام میں خرچ کرتے ہیں یعنی بینک میں جاوب کرتے ہیں سودھ کھوری میں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں تو یعنی ان کا تو زیرو ہو گیا اور ٹاپ ٹو باٹم ان کی آمدنیں بھی حرام ان کے ایکسپنسز بھی حرام ایک طبقہ ہے روبین ہوت جیسا حرام کی کماتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں عمرہ کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے گا ایسا کیسا تمہارے کمائی تو حرام کی تھی اللہ کے وہاں کنا نہیں جائے گا حرام کی کما کر حلال میں خرچ کرو یہ کہاں کا حصول آیا لوگوں سے رشوت لئے بینک میں جاوب کر دیں آپ نے بیاج کے پیسے لئے اور آپ نے صدقے کیے یہ سوچ کر کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے اسلام نے آپ کو تعلیم بھی دیئے کہاں خرچ کرنا چاہیے کیسا مال خرچ کرنا چاہیے اللہ طیب ہے اور طیب چیز ایکسپ کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ is good and he accepts only good things pure حلال حلال چیز اللہ پسند کرتا ہے حلال چیز اللہ ایکسپ کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو خرچ کرنے کی فراغ میں حرام کی بھی پیسے آنے دو اور ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ ایسا مت کرنا اس کے بعد ایک اور تیسری کٹیگری یہ بھی ہے کہ حلال کی کماتے ہیں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں حلال کی کماتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بہت ہی ایمانداری سے کماتے ہیں محنت کر کے لیکن ان کے خرچ ہوتے ہیں حرام میں بھی فلمیں دیکھتے ہیں عیش کرتے ہیں فضل خرچی کرتے ہیں جس کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا ہم نے ایک سبق اس پر بھی کیا تو فضل خرچی بھی تو حرام ہے اسلام میں تو معلوم یہ ہوا کہ حلال کی کمائی کا حسابی دینا پڑے گا کہ خرچ کہاں کیا تو آپ کے پیسے کے خرچ کرتے ہو اس میں آپ کی ہشیاری کا استعمال کرنا بہت سروری ہے ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے وہ آپ کو قیامت کے دن شاید نقصان دے سابیت ہو سکتے ہیں جوانی آپ نے خرچ کر دی پیسہ کمانے میں اور پیسہ خرچ کرنے میں لیکن جب اللہ نے حساب تکھایا آپ کو آپ کے پیسے کے خراجات آپ کے ایکسپینسز میں حرام چیزوں میں بھی چلے گے وہ چیزیں خریدی آپ نے جس سے آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے آپ کے فیملی میمبرز کی بھی آخرت خراب ہو سکتی ہے اسی لیے خرچوں پر نظر رکھنا ضروری ہے تو جب خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو حلال کرنا چاہیے جو چوتھی کٹیگری آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے حلال کمانا اور حلال پر خرچ کرنا the best کٹیگری آپ نے حلال کمائا اور اللہ نے جہاں منع کیا ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے اور اللہ نے جہاں انکریج کیا یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کرو تو آپ کو خرچ کا ثواب ملے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیت بھی اگر آپ کرتے ہو خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں اس کا بھی ثواب ہے یعنی جذبہ ہو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حذر دیتا ہے اس کی بھی قدر کرتا ہے آپ اگر مجھے کہیں نسار بھائی انہوں میں آپ کے لئے شرٹ کھری دوں گا گفت دوں گا آپ نے حضرت کیا میں آپ کو شکریہ دا کروں گا لیکن اللہ تعالی جیس طرح سے شکریہ دا کرتا ہے آپ نے انسانوں کی مدد کے لئے ارادہ کیا اللہ نے آپ کے عمال نامے میں لکھ دیا کہ آپ نے گویا عمل کر دیا اور جب آپ عمل کرو گے اس کا سبب اور ہوگا آپ کبھی ایسا کر سکتے ہوگے آپ کی پاکٹ منی ہے عیدی جمع ہوئی آپ کی عیدی اتنی عیدی جمع کی آپ نے اس بار ہزار پانچ ہزار دس ہزار اس میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرش کیا آپ کی کامواری کی بچے کے پاس رنگکٹ نہیں ہے بارش کے وقت میں عید آ رہی ہے فلانا بچہ یتیم آپ کے محلے میں آپ کا کوئی رشتہ دار گریب ہے اور کینسر سے پریشان ہے آپ کو یہ خیال آیا کہ اس بار عیدی کا پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرش کریں گے جذبہ ہونا چاہئے نا اللہ کے راستے میں خرش کرنے کا نانا مجھے جینس کریتی ہے میں اس پہ سے تھوڑا سا حصہ دوں گا کبھی کبھی ایسا تقاضی آتا ہے نا کہ آپ اپنا سارا مال دے دے ہمیشہ نہیں کبھی کبھی ایسا تقاضی آتا ہے کہ آپ کے جب میں سارے پیسے آپ کو دے دینا چاہئے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے جیسے جنگ تبوک تبوک کا جو واقعہ تھا مشہور واقعہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آدھی پروپٹی لے کر آ جاتے ہیں آدھی پروپٹی جتنا بھی اس کا آدھا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو صدقے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں نا اس کیلئے کلیجہ چاہیے حمد چاہیے اللہ آپ پر بھروسہ چاہیے اور جنگل میں آپ کو اللہ تعالیٰ عزماتے رہے گا اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اس طرح سے کہ میں بہت جوش میں آ چکا ہوں اللہ کے راستے میں خرش کروں گا تو دوسرے دن اس جوش کو برقرار رکھئے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں اللہ آپ کو آزمائ سکتا ہے اور اس پر سوچے کہ نہیں 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 وہ تو کل لیکچر سورا ٹھیک ہے اب میں جب بڑا ہوکے ڈاکٹر بنوں گا انجینر بنوں گا اور تب میں پیزہ خرشہ کروں گا اللہ کے راستے میں یہ شیطانی وسوسہ آ گیا اس نے ڈیلے کر دیا پروکیسٹینیشن جو بہت ہی نقصان دے ہے اسی لئے میں نے ایک سبق رکھا ہوں آگے پروکیسٹینیشن کے اوپر پروکیسٹینیشن کی وجہ سے نقصان ہو گیا آپ کا نوافل میں بھی آپ نے پروکیسٹینیٹ کیا آپ کے ہاتھ سے موقع چلا گیا اور یاد رکھئے گا جو میں نے ایک اور بات کہی آپ سے خرچ کرنے میں ماں باپے بھی خرچ کرنا چاہیے آج تو ماں باپ کماتے ہیں آپ کو پاکیٹ منی دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی پاکیٹ منی میں سے آپ اپنے ماں باپ کے لئے بھی کچھ لے کر آؤ ممی اس بار آپ میرے جمع کیوں پیسی زعید کیے کپڑی پہنیے ماشاء اللہ تو اس اعتبار سے کانتین منفقین منفقین کہتے ہیں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بغیر ڈرے اللہ کی ذات سے بالکل یقین کرتے ہوئے جتنا یقین آپ کرو گے اللہ کی ذات پر جتنا یقین کرو گے اتنا آپ کا دل بڑا ہوگا اور جیسے کہ میں نے کہا پیسہ دل سے خرچ ہوتا ہے پیسہ اللہ کے راستے میں دل سے خرچ ہوتا ہے دماغ سے نہیں ہوتا ہے تو یہ تھے واقعات ہمارے اصلاف کے ہیں اور ایسے دھیر سارے واقعات آپ کو ملیں گے دھیر سارے ایک بڑی ہستی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہو گیا تب پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہیں جو چپ چاپ رات کو لوگوں کے گھر میں مال دے کر آتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے اتنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں جو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور بھی ہمیں اس طرح سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے لیکن سبق کا سلسلہ چلتے رہے گا دیکھتے رہیے دین فور ٹینز اور سیکھتے رہیے اور دعائیں کرتے رہیے ہمارے لئے بھی اس کے ساتھ ہم رخصہ چاہتے ہیں آج کے کلاس سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمmm میں ہم رجانا آج کی نظر کریںalo آج کا میں ہم もう 가지고